اوزباللہ الرجیم بسماللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو یا کنستائیم عزیز علبہ میں پروفیسر محمد شنفیق شاید آپ سے مخاطب ہوں آئی سی ایم ایس کے پلیٹ فارم سی اور آپ کو پارٹو کے لیکچر کے سوصلے میں آپ کو آگائی دے رہا ہوں آج ہم جو لیکچر دے رہے ہیں وہ آپ کے نصر سے تعلق رکھتا ہے حصہ نصر میں جو ہمارا سبت ہیں کارپا اس کے مسلمم علامباس ہیں اس پہ آج ہم بیعث کریں گے کہ یہ جو افسانہ ہے اس افسانے کا یعنی مقصد کیا تھا اور اس پہ مسلمم نے ہمیں کیا بتانے کی کوشش کیا ہے دراصل یہ جو افسانہ ہے علامباس اپنے وقت کے بہت بڑے افسانے گار تھے وہ انہیں معاشر کی مسائل پر بڑے اچھے انداز میں ہمارے سامنے روشنی ڈالی ہے ظاہر خیال کیا ہے تو یہ جو کارپا کا جو افسانہ ہے اس میں مسلمم نے ہمیں ایک لڑک کی کہانی بتائی ہے کہ ایک لڑک کی زندگی کس طرح گزرتی ہے اور ان کے خواہشات کیسے دل میں دبے رہ جاتی ہیں کیونکہ ان کے وسائل بہت کم ہوتی ہیں ان کی تنخواب بہت کم ہوتی ہے تو اسی وجہ سے یہ ایک علمیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ایک لڑک بہت زیادہ کام کرتے ہیں تر تر بھی لیکن ان کو وہ فیسلیٹیز اور مسائل نہیں ملتے جو ان کو ملنے چاہیے شریف حسین ایک لڑک تا یہ اس کی کہانی ہے اور اس کی خواہش کی کہ اس کا اپنا گھر ہو کیونکہ وہ قرائے کے گھر میں گیتا ہے اسی طرح جو ہے وہ شریف حسین لڑک کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے غلام آباس نے لڑکوں کی زندگی پر ایک بہت بہت آئی اور اچھا افسانہ تحرین کیا ہے یہ جو افسانہ ہے اس میں ہمارے معاشرے کے قلعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ شریف حسین ایک لڑک تا در جہ دوم در جہ دوم کا مطلب ہے جو نیٹ لڑک تھا اور وہ بہت زیادہ میند کر رہا تھا بڑا میند انسان تھا بڑا کارکون انسان تھا اس کی خواہش تھی کہ وہ جو ہے اپنے نوکری سے اپنی تنخواہ سے اپنے خواہشیں پل کریں جس طرح کہ میں نے یہاں پہ غالب کا ایک شر آپ کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کے ہر خواہش پر دم نکلے مرزا آلے فرماتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کے ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے انسان کی خواہشیں بہت زیادہ ہوگی لیکن جو وسائل آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کی خواہشیں رہوہ دونی لے جاتی ہیں اسی طرح جو ہے اس شریف حسین کی طرح کی کہانی ہی ہے یہ جو کہانی ہے یہ مسلمین گرمہ میں نکلی ہے مسلمین گرمہ کا منظر ہمارے سامنے پیش کرنے گیا ہے مسلمین پر کمال یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ میں چلانے کی کوشش کیا ہے منظر میں گاری بڑی خوبصورت انداز میں کی ہے اگر آپ اس حفظانے کو پڑھیں گے تو آپ کو مسلمین گرمہ کی صورتحال وہ گرمی اور تپش وہ پاؤں کا جلنا اور گرم ہواوں کا لگنا یہ جو ہے اس طرف ہمیں لے کر گئے ہیں پھر انہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ ایک بہت بڑی 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 مارتی تھی جہاں ان کے دفاتر تھے اور وہاں صبح تقریباً چار ہزار کے قریب کلرک آیا کرتے تھے اور ایک رش ہوا کرتا تھا ایک صورت منظر ہوا کرتا تھا ایک انسانوں کا سمندر ہوا کرتا تھا جب لوگ آتے تھے جاتے تھے اور اسی طرح یہ جو شہر سے باہر مارتی تھی جس کا فاصلہ تقریباً شہر سے گیٹ دولنے کے پاس لے پر تھا اور وہاں اس وقت آنے کے وقت اور جانے کے وقت ایک سماہ ہوتا تھا ایک بہی ایسا لگتا تھا کیونکہ بہت زیادہ لوگ ملازمین تھے اور وہ آتے تھے اپنے تفاتل میں پھر شام کو چلے جا رہے تھے چار بجے کی اور انہوں نے ملازمین کی تیردار مسلم نے جو ہمیں بتائی لیا تقریباً چار ہزار کے لگ بر ملازمین انہوں نے بتائیں گے تو چار ہزار ملازمین جو بکلتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں تو واقع ہنگاہ موت ہے اور اس میں جو ہیں امو رسیدہ ملازمین بھی تھے جن کی نوکیہ پچیس پچیس تیس تیس سام انہوں نے نوکیہ کیا بڑے غب کسام پہ لوگ تھے بڑے امرسیدہ طلق اس میں انہوں جوان بھی تھے جنہوں نے میٹھ رکھے ہم ٹیانپاس کیا ہے دن مہینے کے بعد انہوں کو نوکیہیں مل گئے انہوں نے انہوںduc戰 بھی تھے اور امرسیدہ لوگ بھی تھے انہیں انہیں پلرکو میں سے ایک لقے شریف حسین جو ہے یہ بھی ایک گرمی کے موسمی ایک دن سے بہر دفتر سے نکل جاتا ہے اور وہ اس لئے جندی نکل جاتا ہے کہ اس کی بیوی اور بچے میکے چلے گئے ہوتے ہیں گھر خالی ہوتا ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ گھر سے نکل کر پازار کٹسکر لگائے شام کا کھانا بٹر مکا ہے اور پھر گھر کو آ جائے جو کہ گھر میں کوئی دا نہیں تو اس کے پاس فراغت تھی دوسری بات یہ تھی خوشی تھی شریف حسین کے لیے کہ تنخواہ کے آٹھ دن گزر چکے تھی بیوی بچے چونکہ میکے چلے گئے تھے تو خرچہ کم ہو گیا تھا اس کے جیب میں تقریباً کچھ پیسے رہ گئے تھے پانچ سوپے آلی بناٹھ پیس طرح کی رقم اس کی ذہن جیب میں تھی تو وہ بڑا خوش تھا اور پیدر چلنے چلے چلے جو ہے وہ بازار چلا گیا وہاں چاہمہ مسجد جو مشہور جامعہ مسجدی وہاں چلے جاتے ہیں وہاں مسجد کے ساتھ ہی کباریوں کی دکان ہوتی ہیں سستہ مال بیجنے والوں کی دکان ہوتی ہے اور شلی پرسین جو ہے وہ چونکہ گھر میں بیوں بچے نہیں ہوتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں فرات ہوتی ہے تو وہ بازار کا چکر لگاتا ہے اور اس دوران میں ایک کباری کی دکان پر پہنچ جاتا ہے جب پہنچ جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ سبھی چیزیں پڑھی ہوئی اور وہاں جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس دوران میں ان کو ایک بڑا قیمتی قطبہ مل جاتا ہے پتر سفید پتر مل جا سنگ مرمر کا وہ بڑا خوبصورت تھا اور اسے ہوتا تھا کہ یہ کسی شاہد خانہ دان کے مہر کا چکڑا ہے یا باردری کا چکڑا ہے جو تاریخی مارک ہوا کرتی تھی مغلیہ دورو تو وہ کبے کو دیکھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے اس کو بڑا پسند آتا ہے وہ کباری سے پوشتا ہے بیسے کہ اس کی کیا قیمت ہے کباری سے کہتا ہے کہ تین مل گئے تو پتر کو دیکھ کر تین مل گئے بڑی رقم نہیں تھی مناسب رقم تھی لیکن اس نے خرکتا نہیں چاہتا تھا ویسے اس نے جو ہرچانہ خلاسی کے لیے کباری کو کہا کہ ایک رپیہ دنگر زیادہ نہیں ہوں اور جلتی سے مل گئے پوشت کرتا ہے کہ کباری جائے ہو اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کنگلا ہے خالی ہے جیب میں کچھ رہے نہیں تو اس لئے کباری وہ بڑا اشار ہوتا ہے وہ ملیم پوری تجربہ کار لوگ ہوتا ہے وہ آواز لگاتا ہے اس سے بیچے کہ وہی سبب پہ دے دو خیر ہے یہ تو آپ نے بہت کم بتائی لیکن شریف حسین جب جانے لگتا ہے پوش کرتے ہیں کہ نکال جائے تو کباری اس کو آواز دیتا ہے کہ آؤ ایک رپیہ لے دو تو وہ پھر واپس پڑھتا ہے وہ کہا گیا کہ یہ آدمی جو ہے اگر ایک رپیہ میں نہیں کھنے دے گا تو کباری یہ اندازہ لگائے گا کہ یہ جیب سے خالی ہے اور بیسے پوش رہے تو اس نے واپس پڑھتا اور پھر بھی اس نے دیکھا کہ پتر میں کوئی یقسان تو نہیں ہے اگر ہوتا تو میں واپس کر دیتا لیکن بعد میں نخواستہ وہ پتر وہ لے لیتا ہے یہ پتر میں بعد میں اس کو پشمالی بھی ہوتی ہے کہ میں نے کیوں بھی خریدا لیکن وہ ٹکڑا خرید کے رکھ لیتا ہے گر میں ایک عالماری میں ایک پڑھا گی عالماری ہے لگڑی کی وہ اس میں رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب اگری ترخواہ لگا تو یہ سنگتراش سے بنا ہوگا اگری ترخواہ لینے کے بعد وہ ٹکڑا جو ہے وہ سنگتراش سے بناتا ہے اس کے بڑے خصورت کام چاڑھ ہوتی ہے اس پر اس کا شریف حسین کا نام تحریک کیا جاتا ہے کونوں پر جو ہے وہ بے موٹے بنینے جاتے ہیں اور اس کو اخبار میں بند کر کے سنگتراش سے دیتا ہے وہ یہ بڑا خوش ہوتا ہے اپنے تیز تیز گنام اٹھاتا ہے وہ پتر جو گھر لے جاتا ہے اور رات کو جب یہ کوٹی بھی چند پس ہوتا ہے تو اس کو اچھی بچے بھی خیالات آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے ترقی مل جائے مجھے پیسیں مل جائیں تو میں اپنا گھر بنانوں گا اور گھر کے ساتھ باہر جائے یہ کتبہ نصب کر دوں گا جس پر شریف حسین نام ٹکا ہوگا اسی خواہشات میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس دوران میں اس کی بڑی بچے لیا جاتے ہیں بچے بھی علماجی میں رکھ دیا جاتا ہے بہرشیخانے میں رکھ دیا جاتا ہے بچوں کی زندگی زیادہ ہوتی ہیں تو وہ کتبے کو مختلف جگہوں پر رکھ دیا ہے بہرشیخانے میں رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں دھویں اٹھتی ہیں تو اس کی صفائی پر اثر پڑتا ہے وہ دوبارہ پڑتا ہے شریف حسین اس کو سامت کرتا ہے دھوتا ہے لگی کے بکس میں دے دیا ہے اس طرح سے نہیں ہوتی ہے اس کے بچے چوتھی جماعت میں داخل ہوتے ہیں چٹھی جماعت میں داخل ہوتے ہیں بچہ چوتھی جماعت میں بچہ انٹرن میں پڑھتا ہے ویٹی بیاں قرآن کی حفظ کرتی ہے اور یہ ہونا سلائی قرآن کی کام سیکھتی ہے بچے جواب اچھاتے ہیں اس دوران میں گزر جانی ہے اور اس میں اچانک اس کو خوشی ملتی ہے وہ خوشی یہ ہے کہ ایک درجاوہ کا بلر چھٹی پر چلا جاتا ہے تو اس کی محنت تو اس کی خلو اس کو دیکھ کر اب سرام اس کو جائے عرضی طور پر تین مہینے کے لیے اعلیٰ درجی کا ترقی دے کر ان کو اعلیٰ درجیاوہ کا بلر بنا جاتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اس کے تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ اب تنخواہ زیادہ ہوں گئی ہے انکریمنٹ سال میں بھی اس کو تین روپے کے اضافہ ہوتا ہے ہر سال تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس طرح جائے برجیں گی اور اس طرح تنخواہ برج جائے گی تو مجھے موکہ مل جائے اور میں اپنے لیے ایک چوڑا سار گھر بنا لوں گا لیکن تین مہینے کے بعد وہ چھوٹی پر چلا جاتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے اور اس کو دوبارہ تنسلی ہو جاتا ہے اور اس کو واپس درجیا دون پر چلا جاتا ہے اسی دورات میں زندگی گزرتی ہے اور ایک بار ایسا آتا ہے کہ ان کی نومر پچپن سال ہو جاتا ہے اور اس کو پینشن پر اٹھائر کر دیا جاتا ہے اور اس کو پینشن پر جاتی ہے اس دورات میں اس کی بھی بڑی شلی کا بند ہوتی ہے بڑی کفیت شہاری سے حکام میں چلاتی ہے تو ان کے بیٹے کی شاری ہو جاتی ہے بیٹے کی شاری ہو جاتی ہے پچپن سال پینشن کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ ہاتھ پیچڑا جائے لیکن خلاجات اتنی زیادہ تھے کہ وہ حج نہ کر سکتا ہے اس دورات میں ان کے بیٹے کی خوبی ملازمت مل جاتی ہے بڑے بیٹے کو ریلو میں ملازمت مل جاتے ہیں جوٹا بیٹا ٹیپ ایس کے جاتے ہیں تیسے بیٹا پڑھ رہا ہوتا ہے اور بیٹے کی شاری ہو جاتی ہے بچے کی تنخواہی دیا تھی ہیں تقریباً ڈیٹھ سو روپین کا ماما سلسلہ ہے ماما دنگا اس سے جائے اس کے ذریعے بھی اچھی طرح گزرتی ہے کہ اس دورات میں تیس سال بعد اگر ایک کام کے سلسلے میں رات و صدی کے محصنے نکلتا ہے اس کو پلو ہو جاتے ہیں نمونیاں ہو جاتے ہیں اور نمونیاں اس کے بچے بہت زیادہ اچھی طرح علاج کرتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے اس دنمائی سے اور اسی طرح یہ خواہش کہ وہ اپنے ایک اپنا نیا گھر بنائے چوٹا گھر بنائے اس پر قطبہ لے گئے وہ خواہش اس کے دل میں رہ جاتی ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اسی طرح ہمیں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پلوکوں کی جو فائشاتی ہیں وہ دلوں میں بہہ جاتی ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر کچھ ارسا بات اس کا بیٹا کی ہے وہ علمانی کی سفائی کرتا ہے بڑا بیٹا جانا کو کٹو اس کو مل جاتا ہے جس پر اس کا نام شریف حزین لکھا ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے بڑا خفا ہوتا ہے اس کے آن پاس آنسویں نکلا دی اس وہ قطبی کی سفائی کرتا ہے اور دوبارہ سنتراش کے پاس لے جاتا ہے اس میں ترمیق کر لے گئے اور ترمیق کیا ہے کہ اس کے والد کی تاریخ کی غفوات تھی وہ اس میں اضافہ کٹ لیتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ پھر اس کے آنگل میں ایک چمٹ پیدا ہوتی ہے کہ اب یہ قطبہ میں ایک خاص مقام پہ لگا ہوتا اور وہ مقام جایا تھا اس کے والد صاحب کا قبر تو وہ مزارگ پہ جا کے جو ہے وہ قطبہ لگا دیا جاتا ہے اور وہ جو خواہش وہ اپنے گھر کا تھا اپنے گھر کی جو خواہش کی اس کی خواہش کی وہ خواہش جو ہے وہ پوری ہوئی لیکن وہ قبر کی صورت میں پوری ہوئی تو یہ ایک بڑا علیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم لوگ جو ہے چھوٹی تنخواہ والی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بہت زیادہ خواہش ہوتی ہیں لیکن وہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی بسی طرح جو ہے وہ ان دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں پھر ان کے بچے بھی وہ اپنے والدین قصاد نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے اپنے فاجات ہوتے ہیں تو اس طرح یہ علمی آدب اور یہ بڑا چاپسانہ ہے جس میں ایک اچھے مسئل کی طرف اشاہ ہمیں اس سے ہمیں یہ سبھا خاصل کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے دنیا میں اتنے گر جاتے ہیں کہ موت کو بھول جاتے ہیں تو موت بھی ایک اٹھا لحقیقت ہے دوسری بات ہے کہ ہمارے عباب اقتدار کو چلیئے کہ وہ لڑکوں کی جو زیادہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں ان کے منخواہیں بڑھائیں تاکہ ان کو اچھی تنخواہ ملے اور بچوں میں تاجئے ان کے ساتھ گر کی خواہش بھی ان کی پوری ہو تو یہ ایک اچھا پسانہ تھا وید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو جواب کی ریگول اطلاس ہوگی تو آپ نے ساتھ راپٹہ کر سکتی ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ